پبلک ٹی وی نیوز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین مارگلا ہلز آتش زبگی کیس میں ٹک ٹاکر نوشین سعید عرف ڈولی نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک اور گواہ کی ویڈیو جاری کر دی ٹک ٹاکر ڈولی نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر نئی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ اسی مقام پر موجود ہیں جہاں جنگل میں آگ لگائی گئی تھی ویڈیو میں ڈولی کے ساتھ موجود اس علاقے کا بزرگ شہری بتاتا ہے کہ جھاڑیوں میں آگ سامپوں کو مارنے کے لیے لگائی گئی تھی بزرگ شہری نے بتایا کہ ڈولی نے آگ نہیں لگائی بلکہ آگ سے پہلے سے ہی لگی ہوئی تھی ٹک ٹاکر آئیں گاڑی سے اتری اور جہاں آگ لگی ہوئی تھی وہاں اپنی ویڈیوز بنوائیں دوسری جانب شہری کی گواہی سن کر ٹک ٹاکر ڈولی آپ دیدہ ہو گئی انسٹرگرام پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ڈولی نے کیپشن میں لکھا کہ سب جانتے ہیں کہ میں نے آگ نہیں لگائی اور نہ ہی میں اپنے سیلون سے کوہ سار گئی میرے پاس اب بھی بہت سے ثبوت ہیں ڈولی نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آگ ان بےہیز اور مطلبی لوگوں نے لگائی جو دوسروں کا تماشا بنا کر خوش ہوتے ہیں ٹک ٹاکر نے کہا کہ مجھے رونا اس شخص کی انسانیت اور سچائی دیکھ کر آیا جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں اس نے میرے لیے سچ بولا اور میں اتنے دن تک اپنا وقت مطلبی لوگوں پر ضائع کرتی رہی انہوں نے کہا کہ یہ آگ بہت سے مطلبی لوگوں کو بے نقاب کر گئی ہے ڈولی نے مزید کہا کہ میں رد عمل سے نہیں ڈرتی لیکن میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ ہم ایک کمیونٹی کے طور پر کہاں جا رہے ہیں بازی رہے کہ مارگلہ ہلز آتش زدگی کیس میں ٹک ٹکر نوشین سعید عرف ڈولی کی 27 مئی تک بوری زمانت منظور کی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جج نے ملزمہ کو ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم بھی دیا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اکلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ